اسلام علیکم ناظرین میں آپ سب کی میزبان سمیرہ خان آپ سب کا استقبال کرتی ہوں آپ کے ہمارے اپنی چینل اسکی ایم نائنٹی ون نیوز پر آئیے نظر دالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر پاسٹ فورچ نے جمعیرات کو کالا پتر میں شہر میں ہیروائن اور چرز فاروق کرنے والے مبینہ طور پر ملوز ایک گینگ کو پکڑ لیا اور ان کے پاس سے دو سو پچیس گرام ہیروائن اور اٹھائیس کلو گرام چرز زب کی جس کی مالیتی قیمت تئیس لاکھ چھ ہزار روپے ہیں گرفتار افراد میں ممبئی کے دھاراوی کے پلمبر چاند شاہ جداد سعید سینتالیس سال کے بہادر پورا کے ایک موبائل ٹیکنیشن شیخ عبدالعالم خادری چالیس سال کے اپل کے رہنے والے منشیات فروش شیخ قاسم چونتیس سال کے اور شہداد کمال اکتیس سال کے شامل ہے چندرین گھٹا کے ایک ریٹیلر دو مشتبہ افراد مہیش اور وی رمیش مفرور بتائے گئے ہیں سٹی پولیس کمیشنر سی وی آنن نے کہا کہ خادری نے ممبئی میں نشاہ آواری اشیاء فروش کنے کے اپنے منصوبے کو شیئر کیا اور سعید کو مخامی طور پر چرز فروش کنے کے لیے ایک سال کے طور پر شامل کیا خادری نے پھر اپنے دوستوں خاسم اور رمیش کے ساتھ بھی منشیات کی سبتائی کا نیٹ ورک خائم کیا اس گینگ نے خاسم کی مدد سے رمیس سے گانجا منگوایا اور ٹرین کے ذریعے ہیدر آباد سمگل کیا انہوں نے اسے ہیدر آباد اور ممبئی میں گرہاکوں کو فروغ کیا کمیشنر پولیس نے مزید کہا کہ ممبئی میں مقیم ایک منشیات فروش مہیش کے ساتھ سعید نے خادری سے ہیروین کے ساتھ چرز کا تابادلہ کیا پولیس نے خوفیہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر کے منشیات برامت کر لی اور انہیں مزید کاروائی کے لیے کالا پتھر پولیس کے حوالے کر دیا آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے جعفر کی یہ خاص رپورٹ میں اس کیس کے مزید تفصیلات اسکی ایم نائنڈی ون نیوز کے ایڈیٹر انشیف اشتیا قیمت کے ساتھ ہر اہم اور خاص قبر کے لیے ہمارے نیوز چینل ایسکی ایم نائنڈی ون نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹیگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں انفورسمنٹ ایڈی انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ آئی بی کسٹمز سی اے سف لکل پولیس سی اے سیل اور ڈرگ انفورسمنٹ ونگ یہ سب مل کر کام کریں گے ایک میٹنگ لگائیں گے ہم جلد میں اور اس کا ہم کیسا کوپریٹ کرنا کیسے کوارڈنیٹ کرنا اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور ایک آج ہم نے کیا ہے کہ تین پرائیویٹ ایجنسی سے ہم نے ایم ایو سائن کیا ہے ریہابلٹیشن کے لیے یہ ہیں آشا گروپ آف ہاسپٹلز فیونکس ریہاب سرویسز پرائیویٹ لیمیٹیڈ امرتہ فاؤنڈیشن سوسائٹی ہم کیا کر رہے ہیں کہ اب تک جینوری سے لے کے اب تک 377 لوگوں کو ہم نے آریسٹ کیا ہے پیڈلرز ہو یا کنزیومرز ہو یا ٹرانسپورٹرز ہو پر یہ جیل میں جا کر باہر آنے کے بعد کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم کو پتہ نہیں ہے سماچار نہیں ہے تو ہم اب سوچے ہیں اور کافی لوگ ہمارے پاس آ کر ریکویسٹ کر رہے ہیں ان کے ماں باپ ہو یا پریوار کے لوگ ہو ان لوگ آ کر ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے سے ہو گئے ان کو مدد کیجئے ان کو ریہابلٹیشن میں لگائیے تو ہم نے ان سے بات کی ہے یہ انسٹیوشن سے یہ پرائیویٹ انسٹیوشن سے اور ہم اب سے یہ پورے 377 لوگوں کو ہم بلائیں گے اور ان کو ریہاب پروسس کروائیں گے کیونکہ اس میں کیا ہوگا پہلے ہفتے میں ان کو بلڈ ٹیسٹ اور یورین ٹیسٹ ان کے کانسنٹ لے کر ان کو کروائے جائے گا اس کے بعد دو دن میں دو بار ان کو کاؤنسلنگ ہوگی سائکو تیرپی ہوگی پھر ایک مہنہ چلے گا اس کے دوسرے مہنے میں ہفتے میں ایک بار کاؤنسلنگ ہوگی پھر روٹین میں ہر افتے ان کے ٹیسٹ ہوں گے اور اس پر ہم نگال کڑی نظر لگائیں گے اور ایک سال تک ہم ان کو واج کریں گے کیسے یہ لوگ بیہیو کر رہے ہیں کیونکہ ایک سال تک دیکھنے سے ان کا یہ ڈی ایڈکشن ہو جائے گا ضرور اس کے بعد ہم تھوڑا اس کے بارے میں کی ڈرگ یہ نہیں لے رہا ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا ساتسفیڈ رہے ہیں ڈرگ ایڈیٹڈ لوگ ہیں جن کے ماں باپ ابھی سفر کر رہے ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہتا ہے جن لوگوں کو جہاں کے آپ کے نظر تک نہیں آئے ان کے بیٹے رہتے ہیں کہ ان کو کیا میسیج دینا چاہتا ہے ہیڈراباد پولیس کے طرف سے ہر ماں باپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی کافی ابھی کنٹرول ہوا ہے ہیڈراباد سٹی میں جو حالہ تھے پانچھے مہینے پہلے یہ وزیرعالہ کے آدیش سے جو میٹنگ لگائے ہیں اس کے بعد ہم نے کافی اس کا مضبوط کر دیا انفورسمنٹ یہ انفورسمنٹ کے بعد ابھی لوگ ڈر رہے ہیں کنزوم کرنے میں بٹ جو بھی ہیں جو بچے باہر جا کر کن کو 5,000 روپیز پر ٹریپ پییمنٹ کیا جاتا ہے تو یہ خادری کے پاس پہنچنے پہ خادری اس کو 8,000 روپے پہ خاسم خادری کو بیجتا ہے خادری اس کو 12,000 روپے پر کیجی پہ چاند کو بیجتا ہے ممبی میں چاند کے پاس لے جا کر ٹرانسپورٹ میں اس کو بیجتا ہے اور اس کے پاس ایک گرام آف براؤن شگر اٹ 1100 روپیز مطلب 1100 روپے ایک گرام براؤن شگر پہ ایکسچینج کرتا ہے اس پہ تو 10 گرام کا ہوتا ہے گیارہ ہزار تو یہ یہ ایک کیجی اور وہ دس گرام کا اس کا کمپیریزن ہو جاتا ہے تو وہ براؤن شگر لے کے آکے یہاں پر اس کا ایک شہید کمال ہے اس کا پیڈلر ہے جو اس کی باٹتا ہے اس کو تو کمال کو وہ بیجتا ہے پانچ ہزار سے سات ہزار کے روپے پر تو اس کے بعد وہ اور دوسرے لوگوں کو دس ہزار تک آٹھ ہزار سے دس ہزار تک اس کو بیجتا ہے تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی پروفٹ ہوتا ہے ان کو اور اس کے وجہ سے یہاں پر کنزمشن بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تو اسی لیے ان سب کو آرسٹ کیا گیا ہے یہ گینگ کو ڈیٹیک کرنے میں اور یہ بیج آپ دیکھے ہیں کہ ہیدرباد ائرپورٹ میں دس دن میں چار بڑے بڑے سیجر ہوئے ہیں 14 kg heroin جس کا ورث ہے 125 کروڑ کا کوکین سیا ہے چار لوگوں سے چار ڈیفرنٹ ٹریپس میں تو طریقے ہر طریقے سے لے کر آ رہے ہیں اپنے پیٹ میں اس کو سوالو کر کے پیٹ میں لگا کر لے کر آ رہے ہیں پیلز کے روپ میں نے تو بیگز میں ایک کمپارٹمنٹ میں لگا کر لے کر آ رہے ہیں تو اس کا کیا ہے کہ یہاں پر لوکل ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ رہا ہے انویسٹیگیشن تو یہ کس کو دینا ہے وہ آدمی جو ہے ریسیور جو یہ دیش میں ہے اس کا سماچار یہ سینٹرل ایجنس اس کو نہیں مل رہا ہے ڈی آرے لوگ پکڑے ہیں اس کا فردر انویسٹیگیشن نہیں ہو رہا تو اس کیس میں بھی چاند کو دینے والا ایک آدمی ہے اس کا نام ہے مہیش الیاس رائیس وہ مومبائی میں ہم کو ملا نہیں ہے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے سیجرز ہو رہے ہیں ائرپورٹ میں اور یہ جو چھوٹے سپلائز ہو رہے ہیں اس طریقے سے اور وہ رائیس جیسے مہیش جیسے آدمیاں جو ہے ان کے دوارہ یہ میسنگ لنک ہم کو مل جائے گا تو ہم اس کو ضرور پکڑیں گے اور یہ جو کوارڈنیشن کی ضرورت ہے بہت ایجنسیز ہیں اس میں قریب قریب دس ایجنسی اس میں مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ان سی بی نیشنل نارکوٹکس کنٹرول بیورو ڈی 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 ڈی